گریبی میں بیتا بچپن لیکن آج ہے دنیا کا سب سے مہنگا کھلاڑی اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اچھی قسمت، اچھا گھر اور اچھے ماحول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے اندر اپنے سپنوں کو پورا کرنے کا جنون ہے تو آپ کے لیے کسی بھی لکچ کو حاصل کر پانا نہ ممکن نہیں بس آپ کے اندر اپنے سپنے کو لے کر پاگلپن ہونا چاہیے ایسا ہی کچھ پاگلپن تھا بچپن سے ایک مالی کے بیٹے میں فٹوال کو لے کر اور اسی پاگلپن نے اس بندے کو کرشٹیانو رونالڈو بنا دیا جو آج ہر فٹوال لور کی دل کی دھلکن ہے جی ہاں دوستوں میں بات کر رہا ہوں فٹوال کی پہچاندہ کرشٹیانو رونالڈو کی آج یہ سب جانتے ہیں کہ یہ وندہ عربوں کے بنگلے میں رہتا ہے کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومتا ہے پر اس کامیابی کے پیچھے کا اسٹیگل اور محنت سائد کچھ ہی لوگ جانتے ہیں رونالڈو کے کوچھ بتاتے ہیں ایک دن انہوں نے رات میں آپس کی کھڑکی سے کچھ پیڑوں کو ہلتے دیکھا انہیں لگا کہ میڈیا والے جاسوسی کر رہے ہیں پر پونستاج کرنے کے بعد پتا چلا کہ کرشٹیانو رونالڈو جنگلی پیڑوں کے بیچ اکیلے پریکٹس کر رہے تھے تاکہ یہ اپنے سکل کو اور امپروب کر سکیں جب ٹیم کے بعد باقی کھلالی آرام کرنے کے لیے چلے جاتے تھے تو یہ بندہ اکیلے پریکٹس کرتا تھا کرشٹیانو رونالڈو جنہوں نے اپنی میند سے اپنی قسمت کو بھی بدل کر رکھ دیا آج وہ ہر فوٹبول لور کی دھڑکن ہے آئیے جانتے کرشٹیانو رونالڈو کا سفر کرشٹیانو رونالڈو چار بھائی بہن تھے رونالڈو کے پتا مالی کا کام کرتے تھے ان کی ماں دوسرے کے گھروں میں خانہ بنا کر گھر چلاتی تھی چار بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے رونالڈو تھے ان کے پاس کھلنے کے لیے کھلونے تک نہیں تھے لیکن اس سب کے باپ جوت انہوں نے پرستیتیوں کے آگے جھکنے کی بجائے سنگھرز کرنا سیکھا مہج آٹھ سال کی عمر میں فوٹبول کھلنا سرو کر دیا تھا دس سال کی عمر میں ہی انہیں سب سے بڑے فوٹبول کلم میں انٹری مل گئی اس کلپ کے لیے وہ لگاتا اور دو سال تک کھیلے جس کے بعد ان کے بہترین پردرسن کے چلتے ان کا سیلکشن ورلڈ انڈر سیونٹین ٹیم میں ہو گیا فوٹبول کے پرتی رونالڈو کا پریم دن پرتی دن بڑھتا ہی جا رہا تھا اسی کا نتیجہ تھا کہ بارہ سال کی عمر میں اے سپورٹنگ لسپن کے بڑے ادھکاریوں نے فیفٹین فاؤنڈ میں رونالڈو کو جوائن کیا اس کے بعد رونالڈو کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا لیکن پندرہ سال کی عمر میں رونالڈو ہارڈ کے سکار ہو گئے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے فوٹبول کھیلنے سے منع کر دیا اب اس بندے کے پاس دو اپسن تھے یا تو فوٹبول کھیلنا چھوڑ دے یا دل کی سرجری کروائے اور رونالڈو نے دوسرا اپسن چنا اسی دوران ان کے پتا کی جیادہ سرا پینے کی وجہ سے موت ہو گئی ایک دم سے پریسانیوں کا پاہل ٹوٹ پڑا لیکن ان کی ماں نے اس کا اثر کبھی ان کے پردرسن پر نہیں ہونے دیا وہ کام کرتی اور گھر کا خرچ چلاتی تھی پڑی محنت کرنے کے بعد سترہ سال کی عمر میں رونالڈو نے اپنا پہلا کلم میچ کھیلا اس کے ایک سال بعد ہی انگلیس فوٹبول کلم مینچیسٹر یونائٹیڈ نے رونالڈو کو سال دوہجار تین میں سترہ ملین امیر کی ڈالر میں سائن کیا اور پھر وہ لگاتار آگے بڑھتے چلے گئے کرشٹیانو رونالڈو دنیا کے سب سے امیر فوٹبولر ہیں اور آج ان کے پاس عربوں کا بنگلہ کروڑوں کی کارے ہیں یہ سب انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے اچھیف کیا ہے آج وہ کروڑوں یوواہوں کے دل کی دھڑکن بن گئے ہیں انہوں نے اپنی محنت سے اپنی سپلتا کی کہانی لکھی ہے ان کے مہان کھلالی بننے کے پیچھے ان کی کڑی محنت کا اہم رول ہے